آج سلام علیکم دوستو دوستو آج یقینی میرا آج عمران خان کے حوالے سے اور سترہ دسمبر تھی اور سترہ دسمبر ایک بدقسمتیوں کا سولہ اور سترہ دسمبر ہمارے لیے ایک وہ دن ہے جہاں ہم سے مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہوا اور بنگلہ دیش بن گیا اور اسی طرح پھر سانیا ایپیس آرومی پبلک سکول بھی ہوا جس میں سو بچوں کو خون میں نہلا دیا گیا ان کو شہید کیا گیا انہوں نے کیا تو ابھی اسی حوالے سے آج میرے گفتگو کرنی تھی تو پھر مجھے آج ایک ٹویٹ آیا اور اسی طرح میں نے دیکھا کہ کچھ دوستوں نے مجھے پیغام بھیجوایا میرے واتس اپ پہ جو یہ نمبر سامنے آ رہا ہے جس میں انہوں نے دیکھیں کیا کہا ہے انہوں نے تو جناب میں ارز کر رہا تھا کہ پاکستانی وزیر خارجہ نے جو اس کا جواب دیا ہے اور بھرپور اندازم مو توڑ انڈین وزیر خارجہ کو جواب دیا گیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ بات بھی بالخصوص کہی کہ گجرات کے کساب کو اٹھا کے وزیر اعظم بنا دیا گیا سوہ سو کروڑ کی عبادی کا تو اس حوالے سے دیکھنے میں جو آ رہا ہے انڈین میڈیا بہت زیادہ شور مچا رہا ہے پاکستانی وزیر خارجہ کے بیان کے اوپر پریس کانفرنس میں جبکہ کاؤنٹر پارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کو موت کی خاموشی ہے ایسے جیسے سانپ سو گیا ان کو تو اس کے کیا محرکات ہیں کہ پاکستانی میڈیا کیوں نہیں پاکستانی عوام کا موقف صحیح طرح سے پیش کرتا یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستانی میڈیا میں کون سے ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کا موقف کبھی بھی بین الاقوامی اداروں کے سامنے یا قوم کے سامنے نہیں آتا جبکہ وزیر خارجہ نے واقعی اپنا حق ادا کر دی ہے بات کر کے کانفرنس کے اندر تو اس کے اوپر لازمی آپ وی لاغ میں اپنے بات کیجئے اور قوم کی رہنمائی فرمائیں اس حوالے سے کہ یہ پسے پردہ کیا معاملات ہیں کہ پاکستانی میڈیا کو کیوں موت کی خاموشی ہے کیا وجہ ہے کہ یہ اپنے وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس کے اوپر بات نہیں کر رہا بہت شکریہ جنگل پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے انڈیا کے وزیر آزم کو گجرات کا قسائی کہنے اور ان کے انڈیا کے وزیر خارجہ پر بیان پر دیئے گئے رد عمل کے بارے میں گزشتہ روز سے پاکستان اور انڈیا دونوں میں خوب بات چیت ہو رہی ہے گرم گرم گفتگو ہو رہی ہے اور اس میں مباعثے کا آغاز ہو چکا ہے اور دونوں ممالک کی عوام میں کل سے یہی بات موضوع گفتگو ہے خصوصاً انڈیا میں تو پاکستان میں نے دیکھا کہ ٹرنٹ تھوڑا سا کم ہوا ہے کیونکہ سوشل میڈیا یقینی ان لوگوں کی دسترس میں ہے جنہوں نے یہاں ایک ہی بیانیوں کو آگے بڑھانا ہوتا ہے بہرحال وہ میرے آج موضوع گفتگو نہیں کہ وہ کون لوگ ہیں لیکن بلاور بھٹو کے اس دو ٹوک بیان اور موقف کو پاکستان میں بھی کچھ پذیرائی ملی اور انڈیا میں مضمت کا سبب بھی پیدا ہوا اس حوالے سے انڈیا کی حکمران جماعت بھارتی یا جنتا پالٹی کی جانب سے سخت تنقید کی گئی اور آج ہفتے کو ملک گیر احتجاج یعنی پورے بھارت میں آج بھارتی جنتی اب جنتا پالٹی احتجاج کی انہوں نے کال دی ہے اور آج ہفتے کے دن پی جی پی کے مرکزی وزیر انو راگ تھاکور نے اس حوالے سے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری کا یہ بیان انتہائی مضموم اور شرمناک ہے اور کہا آج کا دن انڈیا کے ہاتھوں شکست کے لیے کہ پاکستان کے لیے درد کا نتیجہ ہے ضرورتی سامر کی ہے کہ ہم جان پائیں کہ آخر بلاول بھٹو زرداری نے اچانک انڈیا اور لرندر موڈی وزیر اعظم اندوستان کے متعلق ایسا سخت بیان کیوں دی دیا دراصل پاکستان کے وزیر خارجہ کے بیان حقیقت میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسلی کونسل کی اجلاس کے دوران انڈیا وزیر خارجہ جی ایس شنکر کے پاکستان کو دہشتگردی کا مرکز اور القائدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی مہمان نوازی کرنے کے بیان پر قیرد عمل میں آیا انڈیا وزیر خارجہ جی ایس شنکر نے کہا کہ پاکستان دہشتگردوں کی پناہ گاہ ہے اور اسامہ بن لادن کو انہوں نے پناہ دیے رکھی تھی جسے امریکہ نے اپریشن کے ذریعے مار دیا یہ بات حقیقت میں ان حالات میں جب پاکستان ہر طرف سے خطرات میں گھرا ہوا ہے ایک طرف ہندوستان ہے اور دوسری طرف اخوانستان اور دونوں ممالک پاکستان کی سلامتی کے در پہ ہے تو وزیر خارجہ کا انڈیا کا بیان نہیں بلکہ اسے آپ الزام ہی اس کے وزیر خارجہ انڈیا کا کہہ سکتے ہیں کہ عالمی برادری میں پاکستان کو ماتوب کردنے کا ایک منصوبہ تھا اس پر وزیر خارجہ پاکستان کی اگر خاموشی خواہ وہ مسلحت کے تحت ہی کیوں نہ ہوتی تو وہ قومی مجرمانہ فیل قرار دیا جاتا بلاول بھٹو زرداری ویلڈان شاباش کہ اس ٹھینڈیا کے وزیر خارجہ کے لگائے گئے الزامات کے جواب میں ایسا موت اور جواب دے دیا کہ اس کی شدت کا اندازہ انڈیا میں اس واولے سے خوبا بہم ہو رہا ہے بلاول بھٹو زرداری نے ایک پریس بریفنگ کے دوران اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا اسامہ بن لادن تو مر چکا ہے لیکن گجرات کا قسائی آج انڈیا کا وزیر آزم ہے بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ اس پر وزیر آزم بننے سے پہلے امریکہ کے میں داخلے پر پابندی تھی یہ بلاول صاحب نے کہا انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کا وزیر خارجہ ہوں اور میں بتاو رہے محترمہ بن لزیر کے بیٹا ہونے کی ہے کہ دہشت گردی سے براہ راست متاثر ہوا ہوں مزید کہا کہ سیاست دان سیول سوسائٹی اور پاکستان کا عام آدمی دہشت گردی سے متاثر ہوا ہے اپنے دہشت گردی کے باعث انڈیا سے کہیں زیادہ جانے اپنی زندگیاں گمائی ہیں ہم کیوں چاہیں گے کہ ہمارے اپنے لوگ متاثر ہوں ہمیں بالکل ایسا نہیں چاہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے انڈیا میں ایسی صورتحال میں ہے جہاں اس کے لیے مسلمان اور تشرید گرد ساتھ ساتھ کہنا بہت آسان ہے بلاول بھٹو نے کہا کہ انڈیا کے جانب سے مسلسل اس فلسفے کو فروغ دیا جاتا ہے کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ انڈیا میں بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے بلاول بھٹو نے وزیر خارجہ انڈیا کے وزیر خارجہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اسامہ بن لادن مر چکا ہے لیکن گجرات کا قصائی زندہ ہے اور وہ انڈیا کا وزیر اعظم ہے اور اور آپ اس کے وزیر خارجہ ہیں آر ایس ایس کے وزیر خارجہ ہیں بلاول کا مزید کہنا تھا کہ آر ایس ایس گاندھی کو انڈیا کا بانی نہیں سمجھتی وہ ایک دیشت گرد کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں جس نے گاندھی کو ماتمہ گاندھی کو قتل کیا بلاول بھٹو کے اس بیان پر پی جی پی کے عمومی روائیوں کا ذکر کرتے ہوئے ان ہندو مجرمان کی بریت کے نشاندے کی جنہوں نے مسلمان عورتوں کی جبری اسمدری کی تھی بلاول بھٹو نے کہا کہ اپنی ملیکشن مہم کے لیے وزیر اعظم مودی اور ان کی حکومت نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ایسے انسانوں کو لوگوں کو مجرموں کو معافی دے دی جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف ریپ جیسے جرائم سنگین جرائم کیے تھے جنہوں نے گجرات میں خواتین کا گینگ ریپ کیا تھا ان ریپ کرنے والے دشتگردوں کو انڈیا کے وزیر اعظم نے معافی دے دی پاکستان کی عوام کہہ رہے ہیں کہ آج بلاول بھٹو نے صحیح مہموں میں اپنے نانا شہیز ذلفکار علی بھٹو کی ایجاد تازہ کر دی لیکن دوسری طرف انڈیا میں تذیعہ کار کہہ رہے ہیں کہ انڈیا مخالفت کا چورن پاکستان میں خوب کیونکہ فروغت ہوتا ہے اس لیے بلاول بھٹو نے ایسا بیان دے کر پاکستان میں اپنی سیاسی دکان مشہور کر دی ہے لیکن وہ لرندر موڈی کو بالکل متاثر نہیں کر سکتے جے شنکر ہی ان کا جواب دینے کے لیے کافی ہے یہ بسیکلی انڈیا کے آج جو میڈیا تھا آپ ان کا زی نیوز دیکھیں اور باقی جتنے بھی تفسریں ہو رہے ہیں اس میں یہی بات کہی جا رہی ہے اس طرح سوشل میڈیا میں کسی نے کہا کہ یہ پاک شخص پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اساسہ ثابت ہو رہا ہے انتہائی پرسکون منجے ہوئے بردباد اور بہترین انداز میں اپنا موقف پیش کرتے ہیں اور اس نے کہا کہ میں نے برطانی اور امریکہ میں بھی کسی وزیر خارجہ کی الفاظ پر اتنی گرفت نہیں دیکھی جتنی بلاول بھٹو زرداری میں تھی اور میڈیا میں تو سپیشلی یہ بات کہی جا رہی ہے اور اس پر دلائل دنے کی پھس پھسے دلائل بھی دیے جا رہے ہے کہ یہ فقط بلاول بھٹو کا پی ڈی ایم کی اقتدار میں رہنے اور حکومت بچانے کے لیے کیا گیا ہے وزیر مملکت برائے امور خارجہ مینہ کشی لکھی نے بلاول بھٹو کی طرف سے نرندر موڈی کو گجلاتہ قصہی پر کہا کہ پاکستان سے اس سے بہتر کچھ بھی طبقوں نہیں کیا جا سکتا اقوام متحدہ کی پھر سلامتی کونسل کی صدارت ایک ماہ کے لیے کیونکہ انڈیا کے پاس ہے اس طرح بلاول بھٹو نے مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی سلامتی کی قرارت پر عمل درامت کی اپیر کرتے ہوئے کہا کہ وہ کشمیر میں امن کے لیے اپنے عظم کو ثابت کرے برحال کچھ بھی کہا جائے دوستو لیکن بلاول بھٹو نے جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں نے بروقت انڈیا کے وزیر خارجہ کو جواب دے کر ملک اور قوم کی پہترین نمائند کی کی ہے آج وزارتی کانفرنس اقوام متحدہ میں پھر ایک اور بات جو کی ہے بلاول بھٹو زرداری نے اس لئے نہ صرف پاکستان لیکن بلکہ تیسری دنیا کے ان غریب پسماندہ ممالک کی نمائندی کرتے ہوئے کہا کہ مجودہ عالمی معاشی نظام ترقی پذیر ممالک کے مسائل سے نپٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتا وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ ترقی پذیر سامنا ہے کم از کم سو ممالک اقتصادی بہران کا شکار ہے اور ان ممالک میں کلڑو لوگ بوک اور افلاس کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے ان لے کا زندگی کی بترین قصاد بزاری غریب ممالک کو متاثر کر رہی ہے صدی کی قصاد بزاری نے دہائی کی ترقی کا راستہ مور دیا ہے ایک بار پھر ترقی آفتہ ممالک اور عالمی معاشی نظام کی اس پالیسی پر تنگید کی اور اسے ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک کے لیے مولک قرار دے دیا اور جن کی پالیسیز کی وجہ سے لوگ تیزی سے خطہ غربت کی طرف دکیرے جا رہے ہیں اور اس کارفرنس میں اہم ترین نقطے پر گفتگو کر کے بلاول بھٹو نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے پسماندہ اور غریب ممالک کی حقیقی طور پر نمیت کی کیا ہے ویلڈن بلاول بھٹو ویلڈن ہمیں آپ سے ہی یہی طبقہ ہے اب آپ سے اجازت اپنی آرہ سے ضرور نمازیے گا واسلام